بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی میری ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ چاند گرن ہو یا سورج گرن ہو تو اس کے لئے کون سی نماز پڑھنی چاہیے کیسے پڑھنی چاہیے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پہلے بھی مولی صاحب اس کے اوپر ویڈیو بنا چکے ہیں پھر کیوں بنا رہے ہیں میرے دوستو واقعی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی اور بار بار بنائی چار سے پانچ ویڈیو بنائی لوگ مجھ سے کمنٹ میں اتنا سوال کر رہے ہیں کہ میں ہر ایک کا جواب دے دے کے تھک گیا وٹس اپ پہ میسج آ رہے ہیں کالے آ رہی ہے کمنٹ کے اندر اتنے سوال ہے تمام کا تو اب اکٹھے ساروں کا تو الگ الگ جواب نہیں دے سکتا میں کئیوں کو دیا ہے بار بار دیا ہے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو دل چاہا کہ ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ سارے لوگ جن کے اندر تھوڑے بہت بھی اشکالات ہیں نا وہ سارے اس ویڈیو سے دور ہو جائیں تو مکمل ویڈیو دیکھنا جن کو نمازِ قصوف کے متعلق اشکالات ہیں سورج کرن کے متعلق اشکالات ہیں کسی قسم کا اس حوالے سے اشکال ہے تمام کو میں رکھوں گا اکثر جو سوالات ہو رہے تھے نا مجھ سے وہ سوالات کچھ کہتو میں نے جواب دیا اور کچھ ایسے تھے جن کا میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا میں نے میں نے کہا اس کے اوپر مستقل ویڈیو بنا دیتا ہوں تو میرے دوستو ہر قسم کے آپ کے اشکال دور ہو جائیں گے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں سورج اور چاند اللہ کی دوسری مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں جو انسانوں کے فیدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں کبھی ان میں گرن بیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف دھیان زیادہ ہو جائے اور جو لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ جسے خدا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنی روشنی اور نور کو بچا سکے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ گرہن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں خوف اور ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے دوستو کیا فرمایا کہ سورج اور چاند کے گرہن سے اللہ رب العزت اپنے بندوں میں خوف اور ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے پر اشکال ہو رہا تھا میں بار بار یہ بات اس لئے دورا رہا ہوں لوگ کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو ڈرارے ہیں میں نہیں ڈرارہا بھائی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ خود ڈرارے ہیں حدیث کی روشنی سے بتا رہا ہوں اور سورج اور چاند اللہ کی پوری پوری اطاعت اور فممبرداری کرتے ہیں ان کی بھی اللہ تعالی گریفت کرتے ہیں تو ہم تو سراپہ نافرمان ہیں ہمارا کیا ہوگا ہم تو سراپہ نافرمان ہیں ہمارا کیا ہوگا یہ ہر وقت جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے اللہ کی حکم کی فممبرداری کر رہے ہیں پھر ان کو بھی اللہ اور پولیس ان کے اوپر بھی گریفت فرماتے ہیں تو ہماری تو گریفت اس سے بھی سخت ہونے والی ہے زمانہ جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ سورج اور چاند گرہن سے دنیا میں غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس دن سورج گرہن ہوا تھا اتفاق سے اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے غلط خیالات کو اور تقویت ملی تو سورج گرہن کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کی وجہ سے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں یا کسی کا انتقال ہوتا ہے ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے سن لیں میرے دوست جو احباب کہہ رہے ہیں نا شیطانی سورج گرہن استغفراللہ بھئی یہ شیطانی سورج گرہن کہاں سے آ گیا حاملہ عورتوں کو یہ ہو جائے گا طرح طرح کی میں بار بار دورانا اچھا نہیں لگتا بہرحال ویڈیو مل رہی ہوں گی اس قسم کی آپ کو ان کے اوپر دھیان نہ دھریں صحیح ہے یہ حدیث میں حویدیس کے حوالے سے بتا رہا ہوں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے ایسے غلط وہم اور غلط عقیدوں سے بچنا چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے کسی کے مرنے جینے سے گرہن نہیں لگتا جب تک لوگ گرہن جب نبیل علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں جب تم لوگ گرہن دیکھو اللہ کے سامنے آجزی کرو دعا کرو نماز پڑھو اور صدقہ اور خیرات کرو یہ بخاری کی حدیث ہے اس لئے فقہا کرام سورج گرہن کے وقت اگر وہ وقت مکرو نہ ہو یہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے وہ میں نکل کر رہا ہوں مکرو نہ ہو وہ وقت جب سورج گرہن ہوا ہے چاند گرہن ہوا ہے اور نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں امام صاحب موجود ہوں تو مسجد میں جماعت کے ساتھ طویل کی رات والی دو رکت نفل نماز پڑھنے کو سنت موقدہ یا مستحب بتاتے ہیں یہ شامی کی بات ہے اور اگر سورج گرہن غروب کے وقت یا تلو کے وقت ہو رہا ہو تو نفل نماز کے لئے مکرو وقت ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی صرف دعا اور ذکر وغیرہ میں مشہول ہونا چاہیے یہ بھی شامی کی بات ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت عورتیں تنہا اپنے گھروں میں نفل پڑھیں گی نماز پڑھ سکتی ہیں نفل پڑھ سکتی ہیں اذکار کر سکتی ہیں کچھ بھی کرنا چاہیں عورتیں کر سکتی ہیں یہ بھی ایک اشکال عورتوں کے لئے تو لگ حدیث نہیں ہے بھائی لوگ کہہ رہے تھے نا اس کا میں نے کل بھی عورتیں گھروں میں نفل پڑھیں ذکر و ذکار کریں صدقات خیرات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی سورج گرہن ہوا تھا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھی تھی جیسا کہ بخاری شریف اور ابو دعود شریف صفحہ نمبر ایک سو اٹھ ست پر اس کی روایت موجود ہے اسی لئے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گرہن کا پورے وقت میں اتنی لمبی قرات والی دو رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے مثلا سورة البقرہ سورة العمران آل عمران دوسری سورے تھے قرآن مجید کی جیسی بڑی سورتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق سری قرات یعنی زہر و رسر کی نماز میں جس طرح قرات کی جاتی ہے اس طرح قرات کرنی چاہیے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عید کی نماز میں جاہرن قرات کی جاتی ہے اس طرح اس نماز میں بھی جاہرن قرات کر سکتے ہیں ہمارے زمانہ میں یہ اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں ہمارے زمانہ میں کیونکہ لوگوں میں اتنا خشو اور خضو نہیں ہے کمی ہے بہت زیادہ خشو خضو کی اور دنیا کی طرف رقبت کی وجہ سے اور اس نماز میں چونکہ قیام بہت طویل ہوتا ہے اس لیے ضرورتا جاہرن قرات کی جائے تو بھی کچھ حرج نہیں ہے جاہرن قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ورنہ سری قرات ہے لوگوں میں سستی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے مختصر قرات مختصر قرات کر کے نماز پڑھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوگا اور باقی وقت کو اللہ کی یاد میں یا دعاؤں میں لگایا جائے تو یہ سب سے افضل کہلائے گا خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جو سورج گرن ہو رہا ہے چھبیس دسمبر کو دوہزار انیس چھبیس دسمبر پرسو یعنی دو دن بعد تو صبح میں مسجد والے انتظام کر کے اپنی توفیق کے مطابق دو رکعت نماز پڑھیں اور باقی وقت دعا اور استغفار میں گزاریں عورتیں تنہا گھروں میں نماز پڑھیں اسی طرح رات کو جب چاند گرن ہو تب اپنے گھروں میں مرد اور عورتیں تنہا تنہا نوافل پڑھیں اور اللہ کی رضا مندی حاصل کریں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین واللہ عالم بحقیقت الکلام یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ بڑے بڑے مفتیان اکرام سے میں نے پوچھی انہوں نے تحریر کر کے میری طرف بھیجی میں نے دیکھ کے وہاں سے پڑھا ہے تو کوئی کمی خطائی ہو گئی ہو تو مجھے متعلق کر دینا آگے اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے یہ مفتیان اکرام کی باتیں تھی آج لوگ ڈر رہے ہیں کتنی لمبی نماز ہم سے نہیں پڑھی جائے گی سورت بقرہ نہیں آتی کوئی بھی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں مختصر مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنت موقدہ جو علماء نے لکھا ہے اس نماز کو اس کے اوپر ہم عمل کریں چاہے مختصر ہماری نماز ہو چاہے لمبیوں کوشش کریں گے لمبی کی نہیں ہو سکتی کوئی حرج نہیں سورت بقرہ نہیں آتی کوئی حرج نہیں جہران آپ قرات کر سکتے ہیں کریں سران قرات کر سکتے ہیں کریں جیسا کیسا آپ کے لئے آسان ہو دین میں آسانی ہے کوئی دین کے اندر مشکت نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ عبادات میں بھی کر سکتے ہیں عبادات اور بھی کر سکتے ہیں حاملہ عورت کے حوالے سے بار بار سوال ہو رہا تھا حاملہ عورتوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کی دو نشانیاں جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں میں نے بتایا اللہ سے ڈریں میں نے ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام مسجد کی طرف دوڑے ہوئے گئے اور وہاں جا کر نماز پڑھی تو بہت سارے عباد کے کمینٹ آئے نبی علیہ السلام اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں سورج سے نہیں ڈرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سورج سے ڈر کے دوڑے ہیں استغفراللہ میں نے یہ بات نہیں کی نبی علیہ السلام اللہ کے دار سے دوڑے ہیں کیونکہ اللہ کے حضور سجدہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں سورج کے لیے سجدہ نہیں کیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی ان کو پر عمل کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ